دمشق ہزباللہ نے اسرائیلی ایڈ ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا اسرائیلی جنگی تیاروں نے جنوبی لبنان پر بمبر سا دیے امریکہ برطانیہ اور اردن کے جنگی تیاروں نے درجنوں ایرانی ڈرانز مار گرائے اسرائیل کا دفاعی سسٹم آئرن ڈوم کے ذریعے 99 فیصد ڈرانز مار گرانے کا دعویٰ ایران کی کاروائی دمشق حملے کا ردعمل ہے معاملہ ختم سمجھا جا سکتا ہے اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا بیان کہا امریکہ تنازے سے دور رہے اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو زیادہ سخت ردعمل ہوگا ایرانی وزیر خارجہ کی پڑوسی ممالک کو وارننگ خبردار کیا جو بھی ملک ایران کے خلاف حملے کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اس سے بھی جواب دیا جائے گا ایران کو حملے کی سزا ضرور ملے گی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اعلان اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی سینئر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے غیر معمولی حملے کا شدید ردعمل ہوگا اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج طلب کر دیا گیا ایران سے درپیش خطرات پر نمٹے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہیں ایرانی حملے پر امریکی صدر جو بائیڈن کا ردعمل چھٹیاں منسو کر کے وائٹ ہاؤس پہنچے قومی سلامتی کے مشیروں سے حملے کی بریفنگ لی جو بائیڈن نے اسرائیل کی سلامتی کو فولادی عظم قرار دے دیا اسرائیلی وزیراعظم کو بھی فان نیتن جاہو سے حملے سے متعلق بات چیت برطانیہ، فرانس، یورپی یونین، کینیڈا اور اقوام متحدہ کے سیکرری جنرل کی اسرائیل پر حملے کی مزمت، سعودی عرب کا خطے میں بڑتی کشیدگی پر اظہار تشویش تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور اسرائیل کے خلاف ایران کی کاروائی، سابق امریکی صدر کا ردعمل بھی سامنے آ گیا ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایرانی حملہ کبھی نہ ہوتا اسرائیل پر ایرانی ڈرانس کی بارش، ایرانی دار حکومت تہران میں عوام کا بھرپور جشن، آتش بازی کا مظاہرہ، اسرائیل مخالف نارے لگائے گئے، لبدان اور غزہ میں حملے کی خوشی میں شہری سڑکوں پر آ گئے پاکستان کی ترقی میں سعودی عرب کا کردار انتہائی اہم، دونوں ممالک ہر مشکل گھڑی میں ایک ہیں حالیہ دورہ انتہائی کامیاب رہا ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان کو دل سے انتہائی قریب قرار دیا سرمایہ کاری کی یقین دہانی بھی قرار دی، سعودی وقب بھی جلد پاکستان آئے گا وزیراعظم کا اسلام بعد میں سیرت میوزیم کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب شہباز شریف کا عربی زبان میں سعودی قیادت اور مہمانوں سے اظہار تشکر بھاول نگر واقع کی تحقیقات پنجاب حکومت نے پانچ رکنی جی ایٹی بنا دی سپیشل سیکریر داخلہ فضل رحمان سربراہ مقرر کمیشنر بھاولپور نادر چٹھا اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ بھی ٹیم میں شامل آئی ایس آئے اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ بھی رکن ہوگا نوٹفیکیشن جاری مشترکہ انکواری ٹیم بہتر گھنٹوں میں وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کرے گی اور آزاد کشمیر میں وادے نیلم لیپا کرنا کی بلند پہاڑی چوٹیوں پر حل کی برباری سے سردی لوٹ آئی تربت میں گرد چمک کے ساتھ بارش جاری شہر اقاید میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان لاہور میں آج اور کل بارش کی پیش گوئی پی ڈی اے میں کا الٹ جاری موسیقی